وہ کب سے اپنی ٹوٹی بکری ساتھ کے ساتھ کالونی سے نکل کر مین روڈ پر آئی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا وہ یوں ہی اپنے غموں کا ماتم کرتی بیٹ سڑک پر چل رہی تھی جب اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر آگئے ٹکر بہت شدید تھی جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دور جا گری اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور دیرے دیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی ہوش کھونے سے پہلے جو چہرہ اس کی نگاہوں میں تھا وہ اس کے بابا کا تھا رضا حیدر کو جب سے پتہ چلا تھا کہ تناوش اس کے گھر سے جا چکی ہے تب سے وہ بھڑ کے ہوئے تھے مرتضیات تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا جو یوں رات کو اس رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا اس بچی کو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی سنگین گلتی کر چکے ہو اس کا انجام بہت بہانک ہو سکتا ہے کیا تم بچے ہو جو تمہیں نہیں معلوم کہ اس رات کی تاریخی میں انسان نمہ بھیڑیے گھومتے ہیں جو اس بچی کو رات کی تاریخی میں درندوں کے آگے ڈال دیا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یا تو اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر جل سے جل شادی کرا دوں گا یا پھر اسے تمہاری خالہ رکیہ بیگم کی بہن کے گاؤں بھیج دوں گا مجھے تم سے اس بے وکوفی کی امید ہر کس نہیں تھی نہ جانے وہ بچی کہاں اور کس حال میں ہوگی اب تو بس اس کی سلامتی کی دعا ہی ہم کر سکتے ہیں رضا حیدر شاہ کی باتیں ان کا دل چیر گئے یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ تو دن میں بھی کبھی اکیلی باہر نہیں نکلتی تھی کجا رات کو اے میرے پروردکار میری معصوم بیٹی کی حفاظت کرنا اسے ہر بری نظر اور برے لوگوں سے محفوظ رکھنا مرتضی صاحب سینے میں ہوتے درد کو اگنور کرتے مسلسل تنابش کے لیے دعا گھو تھے آف میں بتا نہیں سکتی کہ آج میں کتنی خوش ہوں سچ میں عریب آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو اب تو تم خوش ہو نا تمہاری سب سے بڑی دشمن اب تمہاری زندگی سے دور ہو گئی خوش نہیں بلکہ بہت 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 خوش ہوں اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تمہیں پتا ہے جب جب بابا اس کی تعریف کرتے اسے پیار کرتے یا اس کی فرمائشیں پوری کرتے تو میرا من کرتا کہ میں اسے بابا کی نظروں سے یہ اجل کر دوں اتنا دور کر دوں کہ پھر وہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ نہ آسکے اور فائنلی ایسا ہو بھی گیا وہ منحوس ہم سب کی زندگیوں سے دور ہو گئے یہ سب ممکن ہوئے تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اور تمہارے پلان کی وجہ سے کیا پیار کا ناٹا کیا تھا یار کہ تناوش جیسی بی بی حجن تمہارے پیار میں دیوانی ہو گئے اور ایسی دیوانی ہوئی کہ تناوش جس کی زبان نہیں کھلتی تھی کسی کے سامنے وہ اپنی پیار کے لیے بھری محفل میں کھڑی ہو کر اظہار کر گئی اپنے پیار کا مجھے تناوش جیسی دبو لڑکی سے اتنی بہادری کی تو امید نہیں تھی یار وہ تو وہ کہکہ لگا کر عریب کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی لیکن جب نظر سامنے پڑی تو اس کی بات ادھوری رہ گئی سامنے اس کے بابا آنکھوں میں بے یقینی لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے باب 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 میں میں خاموش اپنی ناپاک زبان سے مجھے بابا مت کہنا مر گیا میں آج سے تمہارے لیے کہاں سے چوک ہو گئی تھی مجھ سے نہ جانے کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تمہیں اس حد تک گر گئی جانے کب سے تم اپنی بہن کے لیے اتنی نفرت اور حسد پال گئی تھی تم جو میری معصوم بیٹی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ہے نا میں تو کیا خدا بھی کبھی تمہیں معاف نہیں کرنا کرے گا یاد رکھنا سینے میں ہوتے درد کو برداشت کرتے وہ کراہتے ہوئے بولے بابا چاچو وہ دونوں بیق وقت ان کی جانی پڑے لیکن اس سے پہلی وہ درد کی شدت سے زمین بوس ہو گئے تھے بڑے پاپا ماما دادا جان پلیز جلدی آئیں بابا بے ہوش ہو گئے ہیں وہ چیک چیک کر سب کو بلانے لگی جبکہ عریب شاہ نواز بودھ بنا کھڑا تھا اس کے کانوں میں بار بار تناوش کی باتیں گونج رہی تھیں جو اس نے جاتے جاتے کہی تھی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور ہوش کھونے سے پہلے جو چہرہ اس کی نگاہوں میں تھا وہ اس کے بابا کا تھا مکمل طور پر ہوش و آواز کھوتے اس نے کسی کے آواز اپنے بہت نزدیک سنے جو اسے بلا رہا تھا اس کا ذہن ساتھ چھوڑ گیا اور وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئے اوہ گاڈ یہ تو بے ہوش ہو گئے اسے ہسپٹل لے جانا چاہیے رشید اسے گاڑی میں ڈالو جلدی جی میم صاحب پچھلے ایک گھنٹے سے وہ بینچ پر بیٹھی اس اجنبی لڑکی کے لیے دعا گو تھی جو ہوش و آواز سے بیگانہ ہسپٹل کے بیٹ پر لیٹی تھی تب ہی دروازہ کھول کر نرس باہر نکلی کیسی ہے اب وہ ابھی تک ہوش نہیں آیا ان کی حالت کافی کرٹیکل ہے بی پی خطرناک حد تک لو ہے ان کی باڈی ریسپونس نہیں دے رہی ایسا لگتا ہے کہ جینا ہی نہیں چاہتی ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے ان کے لیے کافی مشکل ہے آپ دعا کریں کہ جلد ہوش میں آ جائیں نہیں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے نرس یہ بول کر انجیکشن لینے چلی گئی جو ڈاکٹر نے بولا تھا آخر دس گھنٹے کے سبرازمہ انتظار کے بعد اسے ہوش آیا تھا ڈاکٹر نے انہیں اپنے کیابن میں بلایا دیکھیں محترمہ آپ کی پیشنٹ ہوش میں تو آ گئی ہیں لیکن ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی ہیں ایسا لگتا ہے ان کا دماغ ابھی بھی سویا ہوا ہے کیا مطلب ڈاکٹر آپ کا مطلب ہے کہ اس کی میموری لاؤس نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھلکہ ان کی میموری ٹھیک تھاک ہے شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے اور اس حادثے کے بعد وہ اپنی زندگی کا پیچھلا کچھ یاد کرنا بھی نہیں چاہتی اس لیے کچھ ریاکٹ نہیں کر رہی آپ کو ان کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی بلکل ایک بچے کی طرح ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے ریکاور کر جائیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر کیا آپ میں انہیں گھر لے جا سکتی ہوں جی ہاں مگر احتیاط لازمی ہے باقت حویلی صبح کے آٹھ بچ رہے تھے اس وقت حویلی کے سبھی لوگ ڈائننگ ہال میں موجود ناشتہ کر رہے تھے اس حویلی کے اصول کے مطابق یہ لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے اور ویسے بھی گاؤں میں صبح جلدی ہی ہو جایا کرتی ہیں سید حبیب بخت اور زکیہ بیگم کے دو بیٹے تھے ایک بیٹی تھی سب سے پہلے دلنشی بیگم جو دونوں بھائیوں سے بڑی ہیں ان کا صرف ایک بیٹا زرغام آفندی جو ارہام کہام عمر ہے اور پولیس آفیسر ہے آج کل امرت سر میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے دلنشی بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ بخت حویلی میں ہی رہتی ہیں ان کے بعد سید نجیب بخت جن کا ایک بیٹا سید ارہام بخت اور ایک بیٹی ماہین نجیب بخت ہے اس کے بعد آتے ہیں سید حمید بخت جن کے دو بیٹے اور ایک بیٹی سید دانیال بخت اور ازلان بخت ہیں اور یہ دونوں ٹوئنز ہیں ان کی بیٹی سیرت حمید بخت ہے اس وقت وہ چاروں خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے سبھی کو کافی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اتنے چپ چاپ کیوں ہیں ان کے ہوتے ہوئے ٹیبل پر خاموشی رہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ان کی وجہ سے ہی تو حویلی میں رونک تھی ارے بچوں کیا ہوا آپ سب اتنے چپ کیوں ہیں دادو نے حیرت سے سوال کیا جس پر انہوں نے سر اٹھا کر انہیں ایک نظر دیکھا اور ایک نظر ارہام بخت کو جو سنجیدہ تاثرات لیے نیوز پڑھ رہا تھا وہ چاروں بنا کوئی جواب دیے ناشتہ کرتے رہے بیٹا دادو آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں جواب دیں مجیب بخت نے انہیں مخاطب کرتے کہا بابا جانی ہم سے نہیں بڑے بھائیہ سے پوچھیں وہ دادو کے سوال کا صحیح طرح سے جواب دے پائیں گے ماہی نے ایک تیز نگاہ ارہام پر ڈال کر نروٹے پن سے کہا وہ یوں ہی باپ کی موجودکی میں بہدر بن جایا کرتی تھی ورنہ کسی کی کیائیمت جو ارہام بخت کے سامنے زبان چلائے یا پھر چاہے وہ اس کی لڈلی بہن ہی کیوں نہ ہو ایسا کیا کر دیا میرے شیر پوتر نے جو تم چاروں کی ٹرین سے بھی تیز چلتی زبان کو تالے پڑ گئے ہیں دادو نے ایک پیار بھری نظر اپنے لڈلے پوتے پر ڈالتے ہوئے کہا دادو آپ کو نہیں پتا آپ کے شیر پوتر نے ہمیں پوری رات سونے نہیں دیا انہوں نے ہمیں چار بجے تک سٹڈی کروائی ہے خود تو جا کر آرام سے سو گئے اور جاتے جاتے دھمکی دے کر گئے کہ ہم میں سے اگر کوئی چار بجے سے پہلے سویا تو میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ڈبل ہو جائے گی ذرا پوچھئے اپنے شیر پوتر سے کہ ہم معصوموں پر اتنا ظلم کرتے ہوئے ان کے پتھر فیٹ دل میں ذرا رحم نہیں جاگتا کیا ڈبل نہ ہو تو اس کی اس ڈرامے بازی پر ارہام بیخت نے سرد نظروں سے اسے گھورا مانو آنکھوں سے نکلنے کا ارادہ ہو جس پر ازلان اور زور سے دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں آپ سب کی غیر موجود کی میں تو ہم معصوموں کا کیا حال کرتے ہوں گے ہم ڈرامے باز کہیں کا ذرا دادو کو اپنے کارنامے بھی تو بتاؤ جس کی وجہ سے میں نے سزا دی اچھا دادو مائے جان کا بائیں گی وہ تو بول کر گئی تھی کہ تین ہی دن کا سٹے کریں گی پھر واپس ہی ہے لیکن آج تو پانچ ہواں دن ہے ابھی تک نہیں آئیں وہ ہاں بیٹا وہ آ گئی ہیں اور رات کو ہی آ گئی ہیں اگر آپ ہماری نگرانی کے علاوہ بھی کہیں اپنی نظروں کا فوکس کر لیں تو پتا چلے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تینیال کی بھی زبان فیس لی یہ سب رات بھر جاگنے کا اثر تھا جو وہ سب یوں اپنی بھڑاس نکال رہے تھے ورنہ رہم بک کے سامنے زبان کھلنا اپنی موت کو بلانے کے مترادف تھا ان سب میں بس ایک ہی سیرت تھی جو خاموش بیٹھی تھی ویسے بھی وہ کافی انہوسنٹ ٹائپ کی لڑکی تھی زرہ زرہ سی بات پر ڈر جانے والی اور عیسہ ویلی میں وہ سب سے زیادہ زرگام آفندی سے ڈرتی تھی اس کے سامنے جاتے ہوئے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی تھی کیونکہ زرگام آفندی اس پر اپنا حق سمجھتا تھا اور بلا وجہ روک ٹوک زیادہ کسی سے گھلنے ملنے نہیں دیتا تھا سیرت یہ بات سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر ماہی بھی تو ہے وہ اس پر کوئی پابندی کیوں نہیں لگاتا وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے بھی سیرت کے لیے یہاں موجود ہوتا اس کا خوف اس قدر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ سیرت کے معاملے میں کافی حد تک پوزیسیو تھا اور ایسا کیوں تھا سیرت کو نہیں پتا تھا ہائے بھئیہ ہاں بھئیہ ماہ جان رات کے لگ بک تین ساڑھے تین بجے گئی تھی اور وہ اپنے ساتھ ایک خوبصوت پری بھی لائی ہیں وہ ایک دم سنڈریلا شہزادی کی طرح کب سے خاموش بیٹھی سیرت بھی باتوں میں حصہ لیتے بولی وہ رات میں ہم سٹڈی کر رہے تھے تو دادو جان نے سیرت کو بلایا تھا تاکہ وہ دلنشی بیگم کو چائے بنا کر دیں کیونکہ وہ چائے بہت مزیدار بناتی تھی اور اس حویلی کا ہر فرد سیرت کی ہاتھوں کے چائے کا دیوان آتا وہ چائے لے کر ان کے کمرے میں گئی تھی تب ہی اس نے اس پری کو دیکھا جو دلنشی بیگم کے بیٹ پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے سر پر پٹی لگی تھی چہرہ بھی کم لائیا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی بہت جاگر ہو رہی تھی ہائے مائے جان کی واپسی ایک عدد خوبصورت کنیا کے ساتھ رانی دانی میرے بھائی کہیں ہم لوگوں کے اچھے دن تو نہیں شروع ہونے والے میرا مطلب ہے کہ مائے جان کہیں اس پری سے بڑے بھائیہ کی شادی تو نہیں کروانے والی اگر ایسا ہو گیا تو مزہ ہی آ جائے shut your mouth اگر تم نے اپنی پٹر پٹر چلتی زبان کو بند نہیں کیا تو میں اسے کاٹ پھینکوں گا وہ سرد آواز میں گھورایا تو اس کی زبان کو تالے لگے اور اسے چپ کروا کے دادو کی طرف متوجہ ہوا جو ان کی باتوں کو ملاحظہ ملاحظہ فرما رہی تھی اور باقی گھر والے اپنے بچوں کی نوک جھونک سے لوت فندوز ہو رہے تھے دادو میں کنسٹرکشن سائٹ جا رہا ہوں لیکن پہلے میں مائے جان سے ملوں وہ جلت سے آگے بڑھا بیٹا تم سائٹ سے آنے کے بعد ان سے مل لینا ابھی اس کے روم میں وہ بچی سو رہی ہے رات تھی اس لئے گیس روم نہیں کھلوایا دلنشی نے اسے اپنے کمرے میں ہی سولا دیا دو دن پہلے جب دلنشی سیمینار سے واپس آ رہی تھی تو یہ بچی اسے خون میں لطپس روڈ پر گری ملی تھی وہ اسے ہسپیٹل لے گئی اور اس کی حالت کافی کریٹیکل تھی پورے دس گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا تھا ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہے نہ کچھ بول رہی ہے اور نہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے ایسے میں اسے اکیلا چھوڑنا صحیح نہیں تھا اس لئے وہ اسے حویلی لے آئیں دادوں نے ساری تفصیل سے بات بتاتے ہوئے کہا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی بھی اجنبی لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے لا سکتی ہیں اگر وہ کوئی فراد ہوئی تو میں اپنی فیملی کے لئے کوئی رسک نہیں لے سکتا میں ابھی ماہ جان سے بات کرتا ہوں وہ لڑکی سے اس کے گھر وغیرہ کا پتہ پوچھیں اور بھیجیں اسے یہاں سے اس کے ہر لفظ سے اس کی فیملی کے لئے محبت جھلک رہی تھی کیسے بھیج دیں آرہاں دل نشی بیگم وہاں آتے ہوئے بولی بیٹا کہاں جائے گی وہ اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اسی لڑکی کو جسے آپ اپنے ساتھ لائی ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گی اگر اپنے بارے میں کچھ بتا نہیں رہی تو کسی یتیم کھانے میں بھیج دیں میں نہیں چاہتا کہ کسی انجان کی وجہ سے ہماری فیملی پر کوئی مصیبت آئے وہ سرد آواز میں بولا تو سب حیرت سے اس کا سوچیرہ دیکھنے لگے جو ایک چھوٹی سی بات پر بھڑک رہا تھا ارہام پاگل ہو گئے ہو کیا شاید تو میں نہیں معلوم کہ وہ کتنی تقریف میں ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جسمانی تقریف کے ساتھ ساتھ اسے دماغی طور پر بھی کوئی گہری چوٹ پہنچی ہے اس وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی ہے جسے اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اب میں اتنی بے رہم تو نہیں ہوں کہ اس بچی کو یوں ہی تنہا چھوڑ کر آ جاتی آخر میں بھی بیٹیوں والی ہوں وہ کافی غصے سے بولی سوری مائے جان میں تھوڑا اووریاک کر گیا تھوڑا نہیں بلکہ بہت اووریاک کیا ہے تم نے سوری کوئی بات نہیں جان بھٹے ایک بات یاد رکھنا اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا انسان کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہماری شان نہیں گھٹ جائے گی بلکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بے بس اور لاچاروں کی مدد کرو قیامت کے دن میں تمہاری مدد کروں گا شاید تم کہیں جا رہے تھے جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے واپس آؤ پھر بات کرتے ہیں اور ہاں آج زرگام کی کول آئی تھی کہہ رہا تھا کہ کل آ رہا ہے وہ واؤ that's fantastic news ارہام خوش ہوتے ہوئے بولا سب کے سامنے ریزرگ رہنے والا سب کے سامنے ریزرگ رہنے والا سردار سید ارہام بک زرگام آفندی کے سامنے آتی ایک الگ روپ میں ہوتا تھا دونوں میں کافی جمتی تھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اگر یہ کہا جائے کہ دو جسم ایک جان ہے تو غلط ہر گزنا ہوگا بلیک رنگ کی جیپ جب اپنی مخصوص رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وجود سٹیرنگ کو کسی لٹو کی طرح گھما رہا تھا گاری کی ہائی سپیڈ اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی سرخو سفید رنگت کو شادہ پیشانی جن پر اس وقت شکنوں کا جال بیچھا تھا کھڑی مگرور ناک جو غصے سے سوٹ تھی نیلی کانچ سیاں کے جیپ ایک جھٹکے میں پولیس سٹیشن کے باہر رکھی وہ چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پولیس سٹیشن کے اندر داکھی لوا اسے اندر آتا دیکھ سرف ہر بڑی میں اٹھ کڑے ہوئے اور اسے سلیوٹ کرنے لگے وہ غصے میں بھرا سب انسپیکٹر کی طرف بڑھا اور کھینچ کر ایک زوردار بھوسا اس کے ناک پر جڑ دیا جس پر وہ درد سے بل بلا اٹھا تمہاری وجہ سے صرف تمہاری بزدلی کی وجہ سے ایک انسان نے خودکشی کر لی اگر تم اس کی ریپورٹ کر لیتے تو ایک لاچار باپ یوں جان کی بازی نہ ہارتا آج تمہیں شرم نہیں آئی اپنی ڈیوٹی اور ورطی سے غداری کرتے ہوئے تم پولیس کی حیثیت سے نہ سئی انسانیت کے ناتے اس کی مدد کر دیتے زرگام آفندی اس کے موں کو اپنے آئینی شکنجے میں جکڑے گصے سے بول رہا تھا بلکہ دھاڑ رہا تھا اس کی دھاڑ پر پورے پولیس ٹیشن پر خاموشی چھا گئی ہوا یوں تھا کہ زرگام آفندی کی کمیشنر کے ساتھ کوئی میٹنگ تھی اور یہ میٹنگ آوٹ آف سیٹی تھی جس کی وجہ سے وہ دو دن سے پولیس ٹیشن سے باہر تھا ایسی صورتحاد میں سب انسپیکٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر آنے والے کیس پر پوری امانداری سے کام کرے کل ایک ادھیر عمر شخص اپنی سولہ سالہ بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرانے آیا اور اس نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا ذمہ دار اس شہر کے مشہور و معروف سنتکار خلیل لودھی کے بیٹے کو ٹھہر آیا تھا وہ اس کی مانگ تھی اس کی مانگ تھی کہ اس کے خلاف ایکشن دیا جائے سب انسپیکٹر اتنے بڑے آدمی کے خلاف ایکشن لینے سے ڈر گیا اور اس بڑے آدمی کے رونے گر گرانے کو نظر انداز کرتے یہ کہہ کر پولیس ٹیشن سے باہر نکال دیا کہ تمہاری بیٹی خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس بیچارے نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کی بیٹی نہ ملی تو اس نے بیٹی کے غم میں آ کر خودکشی کر لی سسر وہ وہ خلیل لودھی کا بیٹا تھا ہاں تو چاہے وہ خلیل لودھی کا بیٹا یا پرائم منسٹر کا تمہیں اس سے کیا مطلب تھا اگر تم اس وردی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو تمہیں اس وردی کو پہننے کا بھی کوئی حق نہیں یو آر سسپینڈڈ نکلو یہاں سے اور جا کر جبران لودھی جیسے کتوں کے تلوے چاٹو سرا پیسہ نہیں کر سکتے آپ کو مجھے جوب سے نکالنے کا کوئی رائٹ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ کرنے کا رائٹ ہے شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ نہیں تو مجھے تمہارا انکاؤنٹر کرنے میں دیر نہیں لگے گی شاید تم میرے بارے میں ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہو آئے ایم اے ایس بی زرغام آفندی انکاؤنٹر سپیشلسٹ اب تک میں نے پندرہ انکاؤنٹر کی ہے مجھے اپنی ڈیوٹی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے لیکن میں قانون کی حد میں رہ کر ڈیوٹی کرنے والا افیسر نہیں ہوں مجرموں کو سزا دینے کے لئے مجھے قانون توڑنا بھی پڑے تو میں چوکتا نہیں ہوں اس وجہ سے اب تک میرا دس شہروں میں تبادلہ ہو چکا ہے وہ سرد آواز میں بولا تو اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی انتہائی سر تھا زرغام آفندی کو مظلوموں کے لئے مسیحہ اور مجرموں کے لئے موت سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا اب تک جہاں جہاں وہ ٹرانسفور ہو کر گیا تھا وہاں سے جرم کا نام و نشان مٹا دیا تھا تقریباً اس نے جرم کی دنیا میں اس کے نام کی بہت دہشہ تھی